بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پوئم ہے بہت ہی انٹرسٹنگ پوئم ہے اور یہ پوئم ورلڈ وار ون کے بعد لکھا گیا اب اس پوئم میں ہے کیا ہولو کا مطلب ہے کوکلا یعنی بالکل خالی تو یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے انسانوں کی بات ہو رہی اس پوئم میں ہم اس کے کی پوئنٹ سمری اور تیمز کو ڈسکس کریں گے کی پوئنٹ میں سب سے پہلا پوئنٹ ہے اپی گراب اپی گراب کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کسی اور کے کوٹیشن کو اپنے ورک میں انکلوڈ کرتے اور بلکل سٹارٹ میں لکھتے اس کو ہم اپی گراب کہتے ہیں اب اس میں کیا ہے ہمارے جو رائٹر ہے ٹی ایس ایلٹ نے اس نے ہرٹ آف ڈارکنس جو کہ ایک نوول ہے کس کا ہے چوسف کانڈریٹ کا تو اس کی کچھ لائنز جو ہے سٹارٹ میں لکھے گئے ہیں اپی گراب کہا گیا ہے ہولو مین سپیکر ڈسکرائب ایک گروپ اپنے سپریچولی ایمپیٹی اور ڈیووائیڈ سبسٹنس اب اس میں کیا ہے دیکھو ہولو مین میں نے آپ کو بتایا کہ کوکلے انسان کو کہتے ہیں یہ بلکل خالی جو مایوس ہو جس کو کوئی آس نظر نہ آ رہا ہو اپنی زندگی سے مایوس ہو اب یہ پوئن ورلڈ وار ون کے بعد لکھا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے سپریچولی ایمپیٹی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سکیر کروز سکیر کروز کا مطلب یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کہت وغیرہ میں جہاں پہ ایک جو پتلا ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے سٹیچیو ٹائپ کیوں بنایا جاتا ہے تاکہ جو یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کو بگا سکیں ان کو لگے کہ یہ انسان ہے تو یہ اس لئے منشن کیا گیا یہ ورڈ یہاں پہ کہ کچھ ہے جو بالکل سکیر کروز کی طرح رول پلے کر رہے ہیں جو لوگوں کو بگا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب انہیں جہاں کوئی کام کرنے نہیں دے رہے ہیں یا وہ ہاپلیس ہو چکے ہیں آئیز اینڈ ویژن درپیٹیڈ ریفرنسز آئیز اینڈ ویژن ہائیلائٹی سپریچول بلائنس ان انیبیلیٹی تو اس میں لائک آگین وہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ یعنی ہماری ٹھیک ہے نہیں ہوتی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے اس کو جو ہے لائک ڈیپلی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اسی طرح یہ ورلڈ وار ون جیسے ہوا اس کے بعد کچھ پوائنٹس آگے ہم دیکھتے جیسے یہاں پہ شیپ ڈاؤٹ فارم شیڈ ڈاؤٹ کلر یعنی انسان کی زندگی میں یعنی انسان ہے تو اس کی زندگی میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں مطلب کچھ مومنٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ شیڈ ڈاؤٹ کلر شیپ ڈاؤٹ فارم یعنی وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے کس کے انسانوں کی زندگی کیوں کیوں کیونکہ ورلڈ وار ون ہو چکا ہے لوگ جو ہے آف لیس ہیں یعنی انہیں کوئی امید کوئی آس بلکل جو ہے مایوس ہے ڈیپریسٹ ہے سارے اب ورلڈ وار ون ہوا سو اٹھ مینز لوگوں کو لگا ایسا بلکل کہ جیسے دنیا ختم ہو چگی یعنی بہت سے لوگ اس میں مر گئے ٹھیک ہے اور ورلڈ وار ون نائنٹین فورٹین سے لے نائنٹین ایٹین تک جاری رہا یعنی چار سال تک یہ ورلڈ وار رہا ٹھیک ہے اب جو ہم سے پہلے جا چکے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کی ایک الگ کنگڈم ہے تو وہ جو ہے وہ بھی ہمیں بلا چکے وہ اب ہماری ڈسکشن نہیں کرتے انڈائنز کا یہی مطلب ہے یہاں پہ اس پیراغراب کا یہی مطلب ہے یعنی انسانوں کو چاہیے کہ وہ سپریچولی جو ہے اگین کنگڈ ہو جائے یعنی کس کے ساتھ گوڑ کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ جس کو آپ مانتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کو دوبارہ کنگڈ کرنا ہے اور یہ چانٹ چانٹ اس کا مطلب ہے یعنی ایک اکواز ہوتی ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کنگڈ ہونا ہے یعنی ایک کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایک موٹو بنایا جاتا ہے یعنی موٹیو بنایا جاتا ہے یا موٹو جیسے ہم کہتے ہیں سمپل وہ بنایا جاتا ہے ککٹس لینڈ ریفرنسیس ٹو اککٹس لینڈ سجیس بیرن اینڈ ڈیسولیٹ لینڈسکیپ میررنگ دی سپرچول ڈیسولیشن آب دی ہالو مین یہ جب ہم پویم ریڈ آؤٹ کریں گے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی یا جب آپ خود ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اکٹس لینڈ جو ہے کس چیز بیرن اینڈ ڈیسولیٹ لینڈ یعنی ایک لینڈ کو جو بلکل جس کو مردو میں کہتے ہیں بنجارہ ٹھیک ہے منزو بلکل بنجر بن چکا ہے ٹھیک ہے یعنی بلکل خالی ہو چکا ہے اب یہ کیوں کیونکہ ورڈ وار ون ہو چکا تھا اس وقت شیڈو اور میسٹ امیجری شیڈو اور میسٹ کنویس ایمبیگویٹی اور ایلوزیبنیس ایڈنگ تو اوورال ایٹموسپیر ایلوزیبنیس ایلوزیبنیس یہ ایلوزیبنیس ایلوزیبنیس سے ریلیٹی ہے ٹھیک ہے فیڈنگ ایکوز پوام کنگلوٹس بیرنیس ایلوزیبنیس اسی طرح بلکل ختم ہو چکی ہے ایلوزیبنیس ایلوزیبنیس بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تو لوگوں کا یہ معنی تھا کہ بلکل دنیا وہ ختم ہو چکی ہے اب آتے ہیں سمری کی طرف دہ ہولو مین اس پوام بائی ٹی ایس ایلوزیبنیس بہت سے لوگوں کے پوام کنگلوٹس ایمبیگویٹی انسائیڈ یعنی لوگ اپنے آپ اندر ایک خالی پن جسے ہم کہتے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں مطلب ایک پتلے بن چکے ہیں اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات مطلب پتلے بن چکے ہیں نہ ان کے زندگی میں کوئی ہاپ ہے کوئی سبسٹینس ہے کوئی پرپس ہے کچھ بھی نہیں ہے they can't see beyond the surface of things وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے and their lives are described as a shapeless and colorless یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ shapeless بن چکی ہے colorless بن چکی ہے ان کی زندگی میں کوئی color ہے ہی نہیں کوئی خوشی کوئی غم کچھ بھی نہیں ہے اب خالی ہو چکے کوکلے ہیں غم نہیں غم ہے یعنی the poem also talks about the end of the world کیوں کیونکہ world war one ہوا ہے تبھی but instead of being a big dramatic event it's portrayed as a quite an unimportant ending اب بہت important چیز جو ہے like relate کی گئی ہے کہاں تو جاتا ہے کہ بھائی جیسے world war one ہوا ہے تو بھائی دنیا جو ہے ختم ہو چکی ہے لیکن یہ unimportant ہے یعنی تمہارے کہنے سے یا میرے کہنے سے دنیا ختم نہیں ہوئی جسٹ کچھ لوگ مرے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورتی سے یہ لائن جو ہے relate کیا گئے ہیں the hollow men face a spiritual crisis and there is a sense of hopelessness and despair in their journey towards the afterlife again وہی چیز دوبارہ repeat ہو رہی ہے کہ ان کے اندر سے جو ہے like جو spirituality ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے یعنی اپنے god وغیرہ سے یہ لوگ دور ہو چکے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو connect کرتے ہیں تو یہ spiritual بن یعنی ایک روحانیت دوبارہ ان کی زندگی کلر فل بن جائے گی ان کے زندگی میں hopes آ جائیں گے ان کے زندگی میں جو ہے جو purpose ہے وہ یہ لوگ گین کر سکیں گے جو goals ہیں throughout the poem there are repeated prayers and chants but they seem empty and ritualistic different جو آوازیں ہیں یا different جو چیزیں ہیں وہ جو ہے بار بار repeat ہو رہی ہے یہ جب آپ پویم پڑھیں گے آپ کو ایزلی سمجھا جائیں not providing any real connection the idea of a cactus land symbolizes place that way is baron یہ میں نے آپ کو already بتا دیا baron یا empty جس کا مطلب خالی much like spiritual emptiness of the whole line again بہت خوبصورتی سے relate کی گئی جس طرح ایک زمین like خالی بالکل ختم ہو جاتا ہے اسی طرح انسان جو ہے جب اس سے empty sorry spirituality ختم ہوتی تو وہ بالکل empty رہ جاتا ہے یعنی hollow man اس کو ہم کہیں گے images of shadows and mist to the feeling of uncertainty and confusion the poem ends with the famous line this is the way the world ends not with a bank but a vampire ٹھیک ہے vampire تو یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا جو ہے بالکل ختم ہو چکے لیکن آپ کے کہنے یا میرے کہنے سے دنیا ختم نہیں بلکہ یہ unimportant ہے ہمارے لئے صرف کچھ کچھ نہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ world war one میں مر چکے تھے تو یہ چیزیں مینشن ہیں اور اس poem کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی بات کی گئی ہے انسان جو ہے وہ hollow من بن چکے ہیں کیوں کیونکہ world war one ہو چکا ہے انسان جو ہے hopeless ہے اس کی زندگی میں غم ہی غم ہے دیپریس ہے سٹریس ہے انسائیٹی ہے تو یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں کہ انسان جو انسان کوئی اور انریمارکی بل ہائیلائیٹن دیپ سینس اپ ڈس ایلوجن من سیڈنیس ایکسپیرینس بائی دی خالو من تو اگنس جو سیڈنیس کی بات کی گئی ہے جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا کس چیز کو سیڈنیس کو یعنی انہوں نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تب ہی وہ ہولو من بن چکے ہیں اب وہ یہی سوچتے کہ ہمارے ساتھ بھی کیا پتہ آنے دور میں یہ ہو جیسے ورلڈ وار وار وان تو ہو گیا تھا اسی طرح ورلڈ وار انہوں نے دیکھا اسی طرح وار وار 2 انہوں نے دیکھا ہوں سیمپل میں آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے مننگ کنیکشن انہوں نے انہوں نے اپنی زندگی میں مننگ کنیکشن کر سکے یا اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکے کسی چیز کے ساتھ پوائن پینت پیچھر پیچھر اپلیک ان پیچھر 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 اب اس کے اگر تیمز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس چار تیمز ہیں اپیٹین اور ہولونیس پیچھر انہوں نے اندر کچھ ہے ہی نہیں سکیر کروز ہی نہیں بہت خوبصورتی سے اس کو اگر ریلیٹ کیا گیا سکیر کروز کا میں نے بتا دیا کہ وہ پتلا جو کیت میں کڑا کیا جاتا ہے تاکہ ان کو بگا سکے جو پرندے وغیرہ ہوتے ان کو لگے کہ یہ کوئی انسان ہے یعنی ان کے فصلوں کو نقصان نہ پہنچا جائے ان کی زندگی میں کوئی پرپس ہے دوسرا تیم ہے اندر دی ورلد پوئیم میں نے پچھلے دارمی بتا کہ ہمارے کہنے سے یہ نہیں مطلب کہ ہم نے ورلڈ وار ورن دیکھا یا ورلڈ ورن کے بارے میں پڑھا تو ہمیں ایسا لگا کہ دنیا ختم ہو چکے بلکل ہمارے لئے انمپورٹنٹ ہے دنیا ہے ابھی بھی ہے کوئی آرہا ہے کوئی آرہا ہمارے آرہا بھی آرہا 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 اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا خاموشی سے بلکل آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں پہ آگین ہم دیکھیں تو آخرت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ جب چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو پان لائے سکتا ہیں تو اسے کیا ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سب کچھ ہو جائے گا آپ کے یہ جو کیا کہتے ہیں ٹکنالوجی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نیچر جو ہے آپ کو تباہ کر لے گا ایک وقت آئے گا سپریچول کرائیس دی ہولو من آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس میں تب تک اللہ حافظ پسند